دوستو حقیقہ ٹی وی کے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ ہمارا چالنس سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری تمام پوسٹ وقت پر ملتی رہیں جس دجال کے خطرناک فتنے سے ہمارے اباؤ اجداد ہم کو ڈھاتے تھے وہ پورا ہونے جا رہا ہے یونیورسل پیریارڈک ریویو یعنی یو پی آر نے پاکستان کو سختی سے ہدایت دی ہے کہ زنا کو پاکستان میں جائز قرار دیا جائے اور اس کے خلاف کسی طرح کا قانون نہ لہج ہے اگر دو لوگ اپنی مرضی سے کسی بھی جگہ کہیں بھی زنا کرنا چاہے تو قانون ان کو کسی قسم کی روک تھام کی اجادت نہ دے اگر دو لوگ بغیر شادی کے ساتھ رہنا چاہے تو رہ سکتے ہیں بچے پیدا کر سکتے ہیں قانون ان سے کوئی پوچھ کچھ نہ کریں جس طرح امریکہ یورپ اور دوسری جگہ میں ہیں یو پی آر ادارے کو دوہزار شیئے میں اقوام متحدہ نے متعارف کروایا تھا جو دنیا میں فہاشی کو جائز قرار دینے کے لئے بنایا گیا یہ دجال کا وہ ہتھیار ہے جس سے بچنا بہت مشکل ہے آپ اس سے بھی زیادہ بدبختی کی بات یہ دیکھیں کہ پاکستان میں نواز شریف کی حکومت اس ہدایت کو ریجیکٹ کرنے کی بجائے یہ کہہ چکی ہے کہ ہم اس پر سوچ بچار کر کے آپ کو جواب دیں گے یو پی آر نے دوہزار آٹھ میں پاکستان کو اکاون ہدایت دی تھی جس میں سے پاکستان نے ترتالیس قبول کی تھی اور آٹھ ریجیکٹ کر ڈالی ان ہدایت میں خفیہ طور پر ایسی ہدایت رہی ہیں جن میں سندھ میں اٹھارہ سال سے پہلے کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے اس طرح کی ہدایت بھی شامل تھی دوہزار بارہ میں ایک سو ستا سٹھ ہدایت ملی پاکستان کو جس میں سے ایک سو چھبیس قبول کی پاکستان نے اور چونتیس ریجیکٹ کر دی اب جو ہدایت آئی ہیں وہ اتنی خطرناک ہیں کہ سیدھا قرآن اور حدیث پر حملہ ہے اگر نواز شریف یا زرزارے کی حکومت دوبارہ آئی تو یہ کام اکمل ہو جائے گا لیکن نواز شریف کی حکومت نے اس ہدایت کو ریجیکٹ نہیں کیا بلکہ یہ کہا ہے کہ ہم سوچ بچار کر کے جواب دیں گے اللہ کبھی وہ دن نہ لائے پاکستان میں اگر زنا پاکستان میں عام ہو گیا تو ایٹس پہلے گا اور اتنا بڑا اللہ کا عذاب آئے گا کہ ہم لوگ سنبھال نہیں سکیں گے اب غور کرے اتنی بڑی بات مگر کسی میڈیا چینل نے اس خبر کو نشہ تک نہیں کیا صرف یو پی آئر کی ویب سائٹ پر اس کی تفصیل دستیاب ہے کیونکہ سیاستدان اور میڈیا فیشن شو کے لوگ اور دوسرے تمام بدگار لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں قانون پاس ہو جائے اور ان کو کھلی چھٹی مل جائے پھر یہی ہوگا حرام کے بچے پیدا ہوں گے نہ کسی کو ان کے باپ کا پتا ہوگا نہ کچھ جس طرح آج امریکہ اور یورپ میں ہوتا ہے اس قانون کے پاس ہونے کے بعد فوری طور پر یو پی آئر اگلی ہدایت یہ دے گا کہ پاکستان میں مرد اگر بیوی کو طلاق دینا چاہے تو اس کو اپنی جادات کا پچاس فیصد دینا ہوگا یعنی یورپ والا قانون پھر لوگ شادی کرنا چھوڑ دیں گے تو بغیر شادی کے ہی رہیں گے بچے پیدا کریں گے جیسے امریکہ اور یورپ میں ہوتا ہے پاکستانی قوم کا لگتا ہے کہ عام سی بات ایسا نہیں ہوگا لیکن ایسا ہو سکتا ہے اگر نواز شیرفیہ زرداری کی حکومت آگئی دوبارہ جس طرح پہلے نیوز کاسٹر کے بٹے اتروا کر میڈیا فیشن ڈسٹری کے ذریعے بدکاری فہاشی عام کی گئی آج ہمارے ٹی وی چینلز پر جو بدکاری کا عالم ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے توافوں کو رمضان کی ٹرانسمیشن میں بٹھا کر ہمیں دین سکھائے جاتا ہے یہ سب کچھ اسی کی کڑی ہے اسی طرح یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اگر نواز شیرف یا زرداری کی حکومت آگئی اللہ پاکستان کی حفاظت پرمائے اور اس فتنے سے ہم سب کو بچائے ورنہ اللہ کا عذاب ہم کو راکھ کا ڈھیر بنا دے گا